ہی گائز تو کیسے ہیں آپ سب آپ کا ویلکم ہے موویز ایلائز میں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سپائیڈر مین اوے ہوم کے سیٹ سے ایک لیک ویڈیو اس لیک ویڈیو میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں انڈیو گارفیل کے سپائیڈر مین کو بلکل کلیر اور ویڈیو کے فور گراؤنڈ میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک اور سپائیڈر مین کا ہاتھ یہ ویڈیو ہے انہی فورٹوز کی ایکسٹینشن جن کے بارے میں ہم لوگ پہلے ہی بات کر چکے ہیں میری پیشلی ویڈیو میں سیٹ فورٹوز جو کہ پروبابلی آپ نے سوچل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی ان میں ہیں انڈیو گارفیل اور توبی مگوائر دونوں پہلی فورٹو تھوڑا سی بلد رہی ہے اور ہم لوگ دور سے دیکھ سکتے ہیں توبی مگوائر اور انڈیو گارفیل دونوں سپائیڈر مین کو پھر اس کے بعد ایک فرن سے کلوز اپ میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کلیرلی انڈیو گارفیل کے سپائیڈر مین کو اور سیم اسی ایکزیک سیم سیٹ فورٹو کا ہمارے پاس ویڈیو برجن بھی آ گیا اور اس بات کو رپورٹ کیا ہے ملٹیپل ویب سائٹس نے تو اس سب کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی اور آپ مارویل کے فین ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمیشہ ہم یہاں پہ مارویل کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں تو گئے سپائیڈر مین نووے ہوم اب تک کی سب سے زیادہ ہائپ ڈاپ مووی ہے پرابلی آویجز اینڈ گیم اور انفنیٹی وار کے بعد آئی نو کہ سپائیڈر مین نووے ہوم کے ٹریلر نے آویجز اینڈ گیم سے زیادہ ویوز لیئے ہیں فرسٹ 24 آورز میں لیکن پھر بھی آورال ہائپ آویجز اینڈ گیم کی زیادہ تھی خیر گئے سپائیڈر مین نووے ہوم بھی کافی زیادہ ہائپ ڈاپ مووی ہے اور اس مووی کے سیٹ سے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں آلیڈی بہت سارے سیٹ فوٹوز سونی بالکل فیل ہو گیا کسی بھی چیز کو پرائیویٹ رکھنے میں اس مووی سے ریلیٹڈ ایون ہمارے پاس پوری مووی کا پلوٹ لیکڈ ہو چکا ہے جو کہ ایک زیک میچ کرتا تھا ٹریلر کے پلوٹ کے ساتھ سونی نے ایون ٹریلر کو بھی ریلیز کرنے میں کافی زیادہ ڈیلے کیا اگر ہم بات کریں ایونجز اینڈ گیم کی تو ایونجز اینڈ گیم سے ریلیٹڈ ہمارے پاس زیادہ بڑی لیکس نہیں آئی تھی مووی سے پہلے اور جو لیکس ہمارے پاس آئی بھی تھی ان کی کوانٹیٹی اتنی زیادہ تھی کہ ان میں سے جج کرنا کونسی لیکس صحیح ہے کافی زیادہ مشکل تھا لیکن سپائیڈر میں نو بھی ہوم سے ریلیٹڈ ہمارے پاس موسلی ایکوئیٹ چیزیں لیک ہو رہی ہیں ہر جگہ لیٹرلی مووی کے سفتے بڑے سیکرٹ جو کہ یہ توبی میگوائر اور انڈیو گار فلن دونوں کی ہم سیٹ فوٹوز دیکھ چکے ہیں آلریڈی ایون دو یہ سیٹ فوٹوز اور ویڈیوز فیک ہو سکتے ہیں لیکن ان کے فیک ہونے کے چانسز ہیں وہ کافی زیادہ کم ہیں سونی نے اس بات کو اور زیادہ کنفرم کر دیا انہی ایک زیادہ سیم سیٹ فوٹوز کو کوپی ایٹ کر کے پورے انٹرنیٹ پر سونی اگر چاہتا تو مارول کی طرح سارے کی سارے لیکس کو اگنور بھی کر سکتا تھا لیکن سونی نے اس کا بلکل الٹ کیا سونی نے جا کے انڈیویڈیوی کوپی ایٹ سٹرائک دیا سارے کی سارے ریل سیٹ فوٹوز کو جو کہ اپنے آپ میں اس بات کی دلیل ہے کہ سونی کی جو سیٹ فوٹوز لیک ہوئے تھے وہ بلکل جنوین تھے تو انہی سیٹ فوٹوز کا لیک ویڈیو ورزن ہمارے پاس آ چکا ہے اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے موسلی فینس کے مطابق کہ جو فوٹوز ہیں وہ لیک گئی تھی اسی ویڈیو سے یعنی کہ اس سے پہلے جو سیٹ فوٹوز انڈک دیکھ چکے ہیں ان سب کا سکرین شاٹ لیا گیا تھا اسی ویڈیو کے اندر سے تب ہی وہ شاٹ ویڈیو کی موومنٹ کی وجہ سے تھوڑی سے بلڈی تھے خیر گیاز اب تک 100% یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ وہ ویڈیو لیک ہوئی ہے اور انڈر گارفیل کو دیکھا جا چک ہے سپائیڈر مین نووے ہوم کے سیٹ پر یہ بات کنفرمڈ ہے کہ وہ مووی میں پیئر ہونے والے ہیں ایون انہوں نے اس بات کو کافی صاف صاف ڈینائی کر دیا اورڑی روسوز نے ایونجز اینڈ گیم کو ریلیس سے پہلے لٹرلی ایونجز اینڈ گیم پر ٹائٹل کو ڈینائی کر دیا تھا اوویس سی بات ہی کہ جو اون آف دا فرس ٹائٹلز ایونجز فور کے فینز نے گیس کیے تھے ان میں سے ایک تھا ایونجز اینڈ گیم لیکن روسوز نے جب تک کہ مارول نے اس کو اوفیشلی اناؤنس نہیں کیا اس بات کو سٹریٹ اپ ڈینائی کر دیا روسوز نے کہا کہ ایونجز فور کا ٹائٹل ایونجز اینڈ گیم نہیں ہے اور فینز پاولوں کی طرح اس کو کافی ٹائم تک سپیکولیٹ کر رہے تھے ایون فینز اور یوٹیوبرز کو مطابق ایونجز اینائیلیشن زیادہ فیوریٹ تھا ایونجز اینڈ گیم سے لیکن اس کے بعد مارول نے اس کو اوفیشلی ریویل کیا اور وہ ٹائٹل وہی تھا جو کہ پہلے سے لیکڈ ہو چکا تھا اور روسوز نے اس بات کو ایونٹ اینائی بھی کر دیا تھا مارول سونی نے بھی تک اس بات کو 100% کنفرم نہیں کیا اسی لئے یہ بات کنفرم نہیں ہے اوفیشلی کی انڈیو گارفیل اور ٹوگیا گوائر دونوں ہونے والے ہیں سپائیڈر مین نووے ہوم میں کچھ فینز کے مطابق وہ ویڈیو ہو سکتی ہے ایونڈ ڈیپ فیک بھی ڈیپ فیک میں بسیلی یہ ہوتا ہے کہ کسی اور پرسن کے فیس کو اٹھا کے لگا دیا جاتا ہے کسی اور ایزسٹنگ سین پر جی ہاں گائیس کسی بھی مووی کے سین پر یا پھر لٹرلی کسی بھی سین یا کسی بھی کریکٹر کو چینج کیا جا سکتا ہے کمپلیٹلی جی ہاں گائیس اے آئی کافی زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے اور وہ جو ایڈیٹنگ ہے وہ انڈیٹیکٹیبل ہوتی ہے موسلی ہیومن آئی کے لیے تو ابھی بھی اس بات کے چانسز ہیں کہ یہ سین ہو سکتا ہے اینڈیو گارفیل لٹرلی اس ویڈیو میں اپنی آنکھیں ہلا رہے ہیں اور کوئی ڈیالاؤگ بول رہے ہیں خیر لیس ایون تو اگر یہ ویڈیو فیک بھی ہے تو ہمارے پاس اینڈیو گارفیل کے سپائیڈر مین ایک اور طرح سے کنفرم ہو چکے ہیں مووی میں ایک شیٹ کی فوٹو سامنے آئی ہے سپائیڈر مین نووے ہوم کے سیٹ سے اور اس شیٹ پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اینڈیو گارفیل کے سپائیڈر مین کو جیسا کہ ہم نے میری پچھلی ویڈیوز میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ کچھ ٹائم پہلے ہو رہے تھے سپائیڈر مین نووے ہوم کے ری شوٹ جہاں پر دیکھا گیا تھا تینوں سپائیڈر مین کے ایکٹرز کو سیم ٹائم ایک ہی سیٹی میں ری شوٹ کے ٹائم وہیں پر یہ بات ایک طرح سے کنفرم ہو گئی تھی کہ توبی مگوائر اور انڈیو گارفیل کے سپائیڈر مین ہونے والے ہیں نووے ہوم میں لیکن اب یہ نیوز آ رہی ہیں کہ انہی ایک سیم ری شوٹ میں کسی نے پہنی ہوئی تھی ایک شیڈ جس پر بنے ہوئے تھے انڈیو گارفیل کے سپائیڈر مین تو دوستو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کوئیسٹن کانسر جو کہ میں نے پوچھا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں کوئیسٹن تھا کہ وانڈا ویجن شو کے پہلے اپیسوڈ میں کس ڈیٹ کو مارک کیا گیا تھا کلینڈر پر اس کانسر ہے 23 آگسٹ اور اسی ڈیٹ کو ایکزیکلی ریلیز ہوا تھا سپائیڈر مین نووے ہوم کا ٹریلر بھی اب جو اگلا کوئیسٹن ہے وہ ہے ویٹف شو میں ہو گئی نے تھور کو سنگل ایرو سے کس طرح مار لیا تھا مجھے اس کوئیسٹن کا انسر کومیٹس میں ضرور بتائیں تو دوستو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تل دین بی ہیپی اینڈ پیس